ہماری مسلمان بہنیں آج ارتداد کے راستے پہ جا رہی ہیں ہم آپس میں ہی سر ٹکر آ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنا اس کے ساتھ اس کے بازو میں کھڑے مت ہونا اس کے گھر کا پانی مت پینا ہم آپس میں ہی سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا یا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں دین چھوڑ رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں ہم سنتے ہیں افسوس کرتے ہیں ماتے پر بل آتا ہے بھئی ہمارے پاس پلان کیا ہے دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے اس نے ایک منصوبہ بنایا ایک پلاننگ کی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو بھزائے گا اس نے انام رکھیں اس نے آفرز رکھیں اور ہم نے کیا کیا ہے بھائی ہم نے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں پر مسجد کے دروازے بن کر دیا جن علماء نے کبھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ بازار میں جانا عورت کا فتنہ ہے جن علماء نے کبھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ گھومنے پھرنے اور پارکوں اور شاپنگ مال میں جانا عورت کا فتنہ ہے ان علماء نے فتوہ دے کے رکھائے جناب مسجد میں عورت نہیں جا سکتی عورت کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں ہماری عورتوں تقدین کی باتیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ایمان کی اہمیت پتا نہیں تو بھائی جب آپ واتس ایپ ہے فیس بک ہے ٹیلی ویزن ہے فلمیں ہیں بولی ووڈ ہیں ہالی ووڈ ہیں دنیا بر کی بلائیں ہیں علا بلائیں ہیں عورتوں کے ایمان کو بگاڑنے کی ہزار چیزیں ہیں اور ایمان کے قریب کرنے والی ہم نے کوئی چیز ان کو نہیں دی تو آج اگر وہ ایمان چھوڑ کے مرتد ہو رہی ہیں تو روتے کیوں ہیں ہم ہمیں رونا نہیں چاہیے یہ رونا چاہیے تو اپنے آپ پر رونا چاہیے موسیقی بلائیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی